بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نان مسلم کو اس امام پر قتل کر دیا گیا کہ اس نے توہین مذہب کیا مجھے خیر اس چیز کا تو صحیح طرح علم نہیں ہے کہ اس نے کیا توہین مذہب کیا یا کیا چیز اس نے کی جس کی وجہ سے اس کو قتل کیا تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے تو ایک ایسا واقعہ ہے جس میں ہمارا پاکستان اس کا عمج خراب ہوا اور پہلی بات سننے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ان کی توقیر میں کمی کرے گا یا توہین کے یا بلوسفیمی کے بارے میں سوچے گا بھی تو اس کی سزا قتل ہے لہٰذا سب سے پہلے یہ سوچیں کہ ہمارا جو دین اسلام ہے وہ کسی معاہد کو قتل کرنے کی ہرگز بھی اجازت نہیں دیتا معاہد حدیث میں اس شخص کو کہتے ہیں جو ایک غیر مسلم ہو نون مسلم ہو اور وہ کسی مسلم ممالک میں یا مسلم ملک میں رہ رہا ہو اور وہاں کی شہری بن کے وہاں پہ زندگی گزار رہا ہو تو اس کو قتل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ معاہد کو قتل کرنے والا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکے گا اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو چالیس برس کی مسافت سے بھی جنت کی خوشبو آتی ہے تو سب سے پہلے وہاں پہ جو چار سو افراد تین سو چار سو افراد کا مجمع تھا کسی ایک شخص نے بھی رتی بر بھی کسی میں ایک عقل نہیں تھی یا کسی میں یہ شعور نہیں تھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار نہیں کہ آپ کسی کو توہین مذہب اگر اس نے کیا ہے تو ہمارے عدارے موجود ہیں ہماری عدالتیں موجود ہیں ہماری حکومت موجود ہے اسلام کے مطابق جو اسلامی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس طرح کے واقعات کی بلاس میں کی جو وہ ہوتی ہے وہ دے سکتی ہے سزا اور اس کو شخص کو قتل کرنا عدالت کا کام ہے عدالت کا کام اس کے بارے میں حکم دینا ہے پھر اس کو قتل کرنا ہماری گورنمنٹ کا کام ہے آپ لوگ خود یہ قانون کو ہاتھ میں لینا شروع کر دیتے ہیں سب سے بڑی جو کتا ہی ہے ہماری ہے جو دوسرے والدین ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کی پرورش اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی جو تربیت ہی اس میں کمی چھوڑ دی جس کی وجہ سے ہم میں عدن برداشت اور اکفت برداشت کا کم ہو جانا اور لاش اوری اور کسی ایک شخص میں بھی تھوڑا سا بھی رحم نہیں آیا کوئی سوچے کہ اگر اس نے توہین مذہب کیا تھا تو آپ کا کام تھا پولیس کو رپورٹ کریں مقدمہ درج کریں مقدمہ درج کروانے میں جو اپنا کردار تھا وہ ادا کرتے آپ روڈ بلاک کرتے آپ جو مرضی کرتے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کوئی کچھ نہیں ہے پوری کائنات ان کے قدموں پر قربان ہے لیکن اس معاملے میں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ایک اکل سے کام لیتے آپ اس کے خلاف مقدمہ درج کرتے سب سے پہلے آپ لوگوں نے تحقیق کرنی چاہیے تھے آپ کو کہ اگر ہم اس نے یہ کیا تھا تو ہمیں چاہیے تھا کہ اس کے خلاف مقدمہ درج کرواتے اس کو عدالت سزا دیتی یہاں تک کہ درندہ جو ہوتا ہے یا جانور ہوتا ہے یا موزی جانور اس کو بھی جلانے کا حکم نہیں ہے حدیث مبارکہ میں تو آپ لوگوں نے ایک انسانیت سوز واقعہ ہوتے دیکھا اپنی آنکھوں سے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ادم برداشت یا یہ جو برداشت کے لیول والا معاملات ہیں ان کو دیکھا کریں ہمیں برداشت کرنا چاہیے ہمیں فورا قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے وہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں پہ ہوتے تو ان کا رویہ کیا ہوتا ان کا اخلاق ان کا کردار وہ مسلمانوں کو جو کافر تھے دوسرے ان کے کردار نے اپنی طرف کینچا ان کے کردار ان کی زبان ان کے خلق نے کافروں کو مسلمان ہونے پہ مجبور کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسن اخلاق کے ذریعے تو آپ لوگ اس طرح کے معاملات کو فوری ایکٹ نہ کیا کریں آپ کم از کم واقع کی تحقید کریں چار سو افراد میں سے کسی نے واقع کی تحقید نہیں کی جسٹ یہ کہا کہ اس نے بلاسف می یا اس نے وہ نام کو ایسے کیا یا بردی میں پھینکا یہ واللہ عالم و خیر میں اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ جب تک کسی واقع کی بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو آپ اس پہ بات نہ کریں لہٰذا آپ کوشش کریں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو اس کے خلاف مقدمہ درش کریں نہ کہ آپ خود ہی اس کا فیصلہ کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ